موسیقی القادر ترسٹ کرپشن کیس عمران خان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور نیب کے حوالے کر دیا گیا نیب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا توشہ خانہ افتاری کیس عمران خان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ایڈیشنل سیشن جج حمایو دلاور نے کی استماعات کی عدالت میں عمران خان پر فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی وزیراعظ محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی قابینا کا اجلاس اہم امور پر اور تحریک انصاف کے شرپسندوں کا ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملہ شرپسندوں نے چاہی یادگار اور ریڈیو آریٹوریوم کو آگ لگا دی مختلف سیکشنز میں آگ لگنے سے ریکارڈ اور دیگر سامان جل کر خاکست ہے شرپسندوں کا خواتین سمیت دیگر سٹاف پر تشدد کیمرے، مائک اور دیگر قیمتی سامان دوٹھ لیا گیا ریڈیو پاکستان کی عمارت میں کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی ریڈیو پاکستان اے پی 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 پشاور کی عمارت پر حملوں کی شدید مظمت سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنا پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے یہ احتجاج نہیں، فساد اور دہشتگردی ہے خواتین سمیت سرکاری عملے پر تشدد، توڑ پوڑ اور عملاق کو نقصان پہنچایا گیا کشمیر کی خبریں چلانے والے ریڈیو کو آگ لگانے پر بھارت خوش ہو رہا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پی ٹی آئی شدد پسند تنسیم کی شکل اختیار کر گئی مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے پاک فارٹ کے مختلف منٹس پر حملے لوت مار کی گئے پورتشدد واقعات میں چادر اور چار دیواری کی بدسرین فامالی تحریک انصاف کا واحد مقصد ملک کو انتشار کی طرف لے کر جانا ہے پورتشدد مظاہر جذباتی رد عمل بلکہ ملک میں فساد کو ہوا دینے کے لیے ایک سوچ کی اکاسی کر رہے ہیں ملک کو اس وقت ایک پاشسٹ جتھے کا سامنا ہے پی ٹی آئی کے مسلح جتھے سرکاری داروں اور عوام پر حملہ آور ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں کرپشن کے تمام ریکارڈز توڑے گئے یہ پاکستان کے عوام کے ساٹھ عرب روپے کی چوری کا کیس ہے عمران خان نے ابھی بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہے وزیر طبانائی خورم دستگیر کی نیوز کانفرنس عمران نیازی کرپشن میں ڈوبا ہوا شخص ہے القادر ٹرسٹ کیس نے آئین کے مطابق گرفتار کیا گیا اس شخص نے اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کی اس ساکھ کو داؤ پر لگا دیا پور کمانڈر ہاؤس پر حملے پر بھارت میں خوشی آمن آئی جا رہی ہیں ان کی آر ایس ایس اور بی جے پی سے بھی رابطے ہیں مسلح جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کاریوائی کی جائے گی عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں یہ ملک ہماری ماں کی طرح ہے جو آگ لگائی گئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا وہ ہمارے ہی ملک کا تھا بھارت دنیا بھر میں پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی بیانک تصویر دکھا رہا ہے سابق سینیٹر فیصل واؤڈا کی نیوز کانفرنس پنشاب اور خیبر پاکستان فا میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ سبائی حکومتوں نے فوج طلب کرنے کی سمری وفاق کو بھیجوا دی فوج کو آئینٹی آرٹیکل 245 کے تحت امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے طلب کیا گیا ہے انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی ادارہ کسی کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتا آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو مجلس سے شورہ قرار دیا گیا سربراہ جے یو آئی فے کا آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں بین الاقوامی پارلیمنٹی کنونشن سے خطاب اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے اسلامباز سٹوڈیو سے لائیو نیوز شو ایٹ سکس کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رزوان رونک اور نازیہ کمل اہم خبریں آپ نے جانی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مصبت قوم کی طرح کام کریں اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ دامری جذبہ پیدا کریں لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود القطاع گمب دے آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا موسیقی موسیقی دینا ذرین آئیس پی آر کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے نو مائی کا دن سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد سے جنہوں نے جوائن کیا ہے رانا شہزاد آئی ایس پی آر کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں کہ نو مائی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا یعنی کل کا دن ذرا شیئر کیجئے گا تفصیلات جی رزوان بالکل آج آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ملک بھر میں شرپسندی کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کل جو نو مائی کا دن ہے ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا آئی ایس پی آر کی تیسلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو لیڈ کے علامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا تھا اس گرفتاری کے فوراں بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے گئے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج مخالف نعرے بازی بھی جان بوجھ کر اور بقیدہ منصوبہ بندی سے کروائے گئی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو یہ شر پسند ناثر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خودگرف مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر اُبھارتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھل ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے جو کہ دوگلے پن کی وعدے مثال ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جو کام ملک کی عبدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوث میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے فوج نے انتہائی تحمل بردباری اور اسکرینک کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک وسیط اور مفاد میں انتہائی صبر اور برداست سے کام لیا آئی ایس پی آر کی پریس لیز میں مزید کہنا تھا کہ مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھنونی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری ردعمل دے جس کو وہ اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے آرمی کے میچور رسپونس نے اس سادش کو ناکام بنا دیا ہے ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شر پسند لیڈرشپ کے احکامات ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور ہے جو صورتکار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کی مکمل شناحت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جا رہی ہے آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ یہ تمام شر پسند ناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی اور ریاستی تنصیبات اور عملات پر کسی بھی مزید حملے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری اسی شر پسند ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملہ اور متدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ترجمان پا فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہر جز اجازت نہیں دی جا سکتی جی بہت شکریہ رانا شہزاد ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ان کا ہی کہنا ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے رد عمل مکمل رد عمل سامنے آیا ہے پریس ریلیز کی شکل میں ان کا ہی کہنا ہے کہ نو مائی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا ملک وسیط اور مفادنے فوج نے انتہائی تحمل بردباری اور سبر سے کام لیا فوج مخالف نارے بازی بھی منصوبہ بندی کے بائیس کرائی گئی چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق خراست میں لیا گیا کسی کو بھی عوام کے جذبات کو اکسانے اور شر پسندی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی شر پسندی کے جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے مکمل رد عمل پریس ریلیز کی شکل میں سامنے آ گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق خراست میں لیا گیا جو کام دشمن پچھتر سال میں نہ کر سکا وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے شر پسندوں نے کیا ہے نو مئی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتے ناظرین پروگرام میں ابھی آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئید کر دی گئی اور اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ناظرین القادر ٹرسٹ کیس میں کل عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو نیب نے حراست میں لیا تھا اس میں آج انہیں اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اور عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس جو ایک اور کیس ہے اس میں عمران خان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئید کی گئی ہے اور اسلام آباد کی احتصاب عدالت جہاں آج انہیں پیش کیا گیا تھا کل انہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو حراست میں لیا تھا نیب نے آج انہیں اسلام آباد کی احتصاب عدالت میں پیش کیا گیا وہاں اسلام آباد کی احتصاب عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے نورانے سماعت عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی جس کے مطابق انہیں صحت مند قرار دیا گیا ہے جی ناظرین توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کیا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے شہر پسندوں کی جنہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملہ کیا ہے شہر پسندوں نے چاگی آدگار اور ریڈیو آڈیٹوریم کو آگ لگا دی ہے مختلف سیکشنز میں آگ لگنے سے ریکارڈ اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا شہر پسندوں نے خواتین سمیت دیگر سٹاف پر تشدد بھی کیا کیمرے مائک اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا ریڈیو پاکستان کی عمارت میں کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی وصیر عاصم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اور اس میں اہم قومی امور پر غور کیا گیا ہے جنازین وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان ای بی پی پشاور کی عمارت اور دفاتر پر حملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنا ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا وطیرہ رہا ہے یہ احتجاج نہیں فساد اور دہشتگردی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملوں کی طرح امران خان کے کہنے پر آج بھی ریڈیو پاکستان ای بی پی دفاتر پر حملے کیے گئے خواتین سمیت سرکاری عملے پر تشدد توڑ فوڑ اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے بھارت میں شادیانیں بجائے جاتے ہیں پوری قوم اس مضموم دہشتگردانہ رویے اور اقتامات کی مضمت کر رہی ہے ناظرین تحریک انصاف کے شہر پسندوں نے پشاور ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملہ کیا ہے شہر پسندوں نے چاغی جو یادگار ہے اور ریڈیو آڈیٹوریم آگ لگا دی تمام ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے مختلف سیکشنز میں آگ لگی ہے شہر پسندوں نے خواتین سمیت دیگر سٹاف ہے وہاں پر موجود جو تھا اس پر تشدد بھی کیا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وطیرہ ہے ان کا ہے جناظرین اس وقت ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم فاروق عادل صاحب وآلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلویجن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا ہمارے شو کا حصہ بننے کا ڈاکٹر صاحب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا لیکن اس حد تک شر پسندی پھیلائی جائے گی فتنہ پھیلائے جائے گا جلاو گہلاو کیا جائے گا املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا سرکاری عمارتوں پر جو اساسے ہیں پاکستان کے ان پر حملہ کیا جائے گا سر یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور چند شر پسند مل کر پر تشدد تحریکیں اور طرح کی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ہم اگر پی ٹی آئی کی دور حکومت کی بات کریں تو اس دور میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف بہت تحریکیں چلیں لاغ باش کراچی سے چلے جمعیت اور باہ اسلام کا پاکستان پیپلس پارٹی کا مسلم ڈیک کی طرف سے بھی پولیٹیکل موز ہوئی لیکن یہ سب سیاسی موز رہی آپ کو کہیں آگ لگتی بھی نظر نہیں آئی کہیں سرکاری گاڑیاں یا پبلک پرائیویٹ امارتیں یا اور پراپرٹی وہ تباہ ہوتی نکھائی نہیں دی دراصل سیاسی تحریک اور دہشتگردی یہ مختلف مختلف چیزیں ہیں اس کا مظاہرہ پاکستان کی تحریک میں دو دفعہ ہوا کراچی میں ہوا جب وہاں التاہ حسین کی قیادت میں ایک سیاست کے لاب پر ایک تحریک منظم ہوئی اور انہوں نے کراچی میں اتنا فتنہ و فساد برپا کیا التاہ حسین کی قیادت میں کہ وہاں کی معیشت اور وہاں کی سیاست اور وہاں کی معاشرت تینوں تباہ ہو گئے اور آج کراچی جو جسے برے صغیر کا جیول کہا جاتا تھا وہاں آج کی معیشت تباہ ہو گئی یہ بالکل ایسی ہی بات ہے میری آج ہی بات ہو رہی تھی اکبر ایس بابر صاحب سے اکبر ایس بابر صاحب وہ شخصیت ہے جو نے ہلتاہو عمران خان سے اپنے سیاسی راستے جدا کیے اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات تھی میری ان سے علیدہ ہونے کی لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ میں یہ جانتا تھا اور میرے سامنے شواہد کے ساتھ یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان ایک ایسے پلین پر عمل کر رہے ہیں جیسے عرب سپرنگ ہوئی تھی جیسے وہاں آپ کے لیبیا میں واقعات پیش آئے شام میں مصر میں اور بعض دیگر ممالک میں جس کے نتیجے میں افرہ تفری ہوئی قتل و غالت کری ہوئی خون ریزی ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اس بات بھی یقین رکھتے تھے کہ جب تک یہ پاکستان میں نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان میں نیا پاکستان نہیں بن سکے گا تو دراصل ایک غیر سیاسی راستہ ہے یہ دہشت گردی ہے عمران خان اس بارے میں جو بھی سوچتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہے اور تاریخ کا مطالع یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی تاریخیں چل نہیں سکتی اور پاکستان جیسے ملک میں تو بالکل نہیں چل سکتی یہ افرہ تفری چند روزہ ہوتی ہے سیاسی تاریخ لانگ لاسٹنگ ہو سکتی ہے دہشت گردی زیادہ دن اس پہ برکار نہیں رہتا اس پہ وہ رہ رہ نہیں سکتی اس پہ وہ یعنی کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی بلاخر دہشت گرد بھی تھک جاتے ہیں اور انتظامیاں جو ہے ان پہ آسانی سے کابو با دیتے ہیں بلکل صحیح سیاسی تحریکیں جو ہیں وہ دیر تک چل سکتی ہیں لیکن اس قسم کی کاریوائیاں نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب گزشتہ دو روز سے جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل کے طور پر گرفتاری کے بعد پرتشدد کاریوائیاں کی جا رہی ہیں املاک کو جلایا جا رہا ہے دفاتر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس قسم کی جو کاریوائیاں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثرات اس کے کیا ہوں گے پاکستان کی معیشت پر سیاست پر اور خود جو پاکستان تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک عوامی جماعت بھی کہتی ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے اس کے دیکھئے میں نے ابھی آپ کے سامنے کراچی کی مثال پیش کی ہے کراچی میں جب تک ایمکی ایم کی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی اور وہاں انہوں نے گڑبر شروع نہیں کی اور ماردار معاملات شروع نہیں کیے اور پور تشدد سیاست نہیں کی اس سے پہلے کراچی میں ہر تین منٹ میں ایک غیر ملکی پرواز اترتے تھیں کسی شہر میں اس قدر زیادہ جو ہے غیر ملکی اگر پروازیں اتر نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کی معیشہ بڑی طاقتور ہے اس شہر کی سنت بڑی طاقتور ہے وہ شہر خوشحال ہے یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ کراچی کی آمدن ہے اور پورا ملک اس پر پلتا ہے یہ بات تھی تو اس چیز کو تباہ کر دیا تو اس وقت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی کسی منصوبے میں عمل کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پاکستان جاتا ہے اور کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی اپنی قیادت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے رابطہ کرتی ہے اور اپنے وزراء کو کہتی ہے کہ خبردار کے اور وہ آئی ایم ایف کو میسج بھیجیں کہ اگر وفا کی حکومت آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہی ہے تو ہم اس معاہدے میں شریک نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو ڈی فالٹ کر دیا جائے اگر تھوڑا سا پہلے ہم دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس جماعت نے کیا اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لئے کیا ہے خوش بھی نہیں جب اپوزیشن میں دعوت تھی کہ آئی ایم ایسا کے معیشت کرتے ہیں تو عمران خان نے اپنا ہاتھ ملانے سے اندکار کر دیا اپوزیشن سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود کو پاکستان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کے مفادات پر بھی سعودہ کرنے کو تیار ہیں اور ایسا ہی وہ تکتے دکھائی تھے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیب نے کل ایک گرفتار کیا آل قادر ٹرسٹ کے جس میں کافی دفعہ ان کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا شامل تفتیش نہیں ہو رہے تھے انکوائری سے انویسٹیگیشن کی طرف معاملہ جا چکا تھا گرفتار کر لیا گیا ہم نے دیکھا کہ بی سیوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہوئے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں نیب کی حراست میں رہے ان دنوں تو بلکہ لاؤز بھی جو تھے وہ یہ کہا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے کہ ڈریکونین لاؤز تھے نیب کی طرف سے نوے نوے دن جو ہے وہ بندگا پتہ نہیں چلتا موجودہ حکومت کی طرف سے نہیں کہا گیا عدالت نے کہا اچھا سر یہ ذرا شیئر کیجئے گا نیب نے گرفتار کیا ہے معمول کی گرفتاری ہے لیکن اس طرح سے شر پسندی پھیلانا یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے جیسے ابھی کہا بھی کہ یہ شاید آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل رکوانا چاہ رہے ہیں یا ملک کو مزید مشکلات کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں کیسے نمٹا جائے ذرا ان سے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اور مسلم لیگ کے جو ہے وہ درجنوں لوگ پکڑے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا غیر سیاسی گروہ ہے ان کے سیاسی مقاصد تھے ان کے غیر سیاسی مقاصد ہیں اور وہ اپنی سیاست کے ذریعے آپ ان کی سیاست سے اور ان کے مقاصد سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے اور نورملی سیاست ہوتی اس لیے ہے کہ ملک کی ترقی ہو استحقام ہو اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں ترقی اور استحقام تو اس میں دکھائی نہیں دیرا تو یہ سیاسی جماعتوں غیر سیاسی گروہ کے دردان یہ فرق ہے جو ہمارے سامنے آ گیا اور اب آپ نے کہا کہ معیشت کا کیا کرنا چاہتے ہیں معیشت کا میں آپ کو یاد دلاوں چند ماہ پہلے دنیا کے ایک بڑا ایک اونومک میگزین ہے جس نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کی معیشت جس وقت سر اٹھانے لگتی ہے جس وقت وہ مضبوط ہونے لگتی ہے عمران خان کو ہی جھٹکہ دیتے ہیں اپنی سیاست کے ذریعے اور وہ معیشت نیچے جا گرتی ہے اس کے بعد ٹائم میگزین آیا اور ٹائم کے ٹائٹل پر عمران خان کی تصویر چھپی جس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا جشن منایا خوشی کا اظہار کیا وہ آرٹیکل پڑے بغیر خوشی کا اظہار کیا ٹائم میں یہ لکھا تھا وہی بات جو ایک اونومس نے لکھی تھی کہ یہ معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان اور ان کی سیاست میں ابھی بلوم برگ اس کی تائید کر رہا ہے بلوم برگ نے بھی یہی کہا کہ جس وقت پاکستان کی معیشت اٹھنے لگتی ہے یہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس وقت جبکہ یعنی افغانستان اور چین میل قیام یا علاقے میں ایک اور یعنی استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک معاشی بھوم پیدا کرنا چاہتے ہیں افغانستان نے اقتصادی رہ داری میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس مرحلے پر عمران خان نے یہ طوفان برپا کیا اور ایک مضائد عدالت کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سپورٹ میں مظاہرے کرنے کا اعلان کر کے انٹریسٹ پر پر کرنے کی کوشش کی اور کل جو کچھ ہو گیا یعنی جناہ ہاؤس آپ نے جناہ ہاؤس قائدی آزم کے نام سے منصوب عبارت آپ نے جلا کے تباہ کر دی اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان بشاور کی وہ تاریخی عمارت جس پر سب سے پہلے پاکستان زندہ بات کا نالہ دنگیہ نے سنا یہاں سے وہ نشر ہوا تھا اس کو جلا دیا گیا مات عبار کر دیا گیا ایمبولینٹ سے جلا دی گئی مریضوں کو نکال کر تو یہ تو دہشتگردی ہے یہ سیاست نہیں ہے دہشتگردی سے سیاسی انداز سے نمٹا نہیں جاتا ریاست آنی ہاتھوں سے دہشتگردی سے نمٹتی ہے اور پھر اس کو بلکل کچھل کے رکھتے تھے بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ رہے جنہ ذہن ڈاکٹر فاروق عادل نامور تجزیہ کارن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کوئی بین القوامی ایجنڈا جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت بھی جو ہے وہ تباہ ہو جیسے ہی معیشت سر اٹھانے لگتی ہے ویسا ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاکستان تحریک انصافی قیادت جو ہے وہ ایسا شوشہ چھوڑتی ہے ایسا فتنہ پھیلاتی ہے جس کے بعد دوبارہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے پاکستان کا ریاست پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جانا چاہیے بلکل اور جس طرح کی پرتشدد کاروائی ہم دو دن سے دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری املاک کو جلایا جا رہا ہے نجی املاک کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر جلاو گھیراو کرنا توڑ فوڑ کرنا اس طرح کا جو رد عمل ہے وہ پھر ہمارا جو ملک ہے اور اس کی جو کرنٹ سیچویشن سے بہالی کی طرف لے کر جائیں اس کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ دائریکٹلی اس کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں وہ عام آدمی کو بھی اس پر اس کا منفی اثر پڑے گا پھر جو انٹرنیشنلی ایک سافٹ ایمیج ہمیشہ سے کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی اس سافٹ ایمیج کو بھی اس طرح کی چیزیں جب رپورٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر تو وہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر رد عمل دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی اگر کوئی بھی سیچویشن ہوتی ہے ماضی میں بھی جیسا پہلے بھی ہم پروگرام میں ہم بھی بات کر رہے تھے اور فاروق آدن صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ والے جو رد عمل ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں ناظرین بالکل نازیہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں بہرحال نہائیت احتیاط کے ساتھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا رد عمل دیتی ہیں معمول کی گرفتاری ہے ایسی گرفتاریاں بیسیوں گرفتاریاں پچھلے ساڑھے تین سال میں ہو چکی ہیں چھے چھے مہینے آٹھ ہٹھ مہینے جو ہے وہ دو دو سال خرشید شاہ جیسے زیرق سیاستدان کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے اور پھر ثابت بھی کچھ نہیں کر پایا نیب اور عدالتوں کی طرف سے عدالتوں نے یہ کہا ان کو سامنے کھڑا کر کے کہ یہ ڈریکونین لاؤز ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے آرمی کی املاک پر حملے تنصیبات پر حملے کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور ہے اس کا حال کیا کیا وہ سب کے سامنے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید ساتھ والے ملک جو ہیں ہمارے جن کو آئی ایس پی آر کی طرف سے عزلی دشمن کہا گیا ہے وہاں پر شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب کا بھی یہی کہنا ہے اب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک مکمل رد عمل بھی سامنے آیا ہم نے اپنے پروگرام میں بھی آپ سے ناظرین شیئر کیا کہ نو مائی کا دن یعنی کل کا گزشتا دن جو گزرا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے جو کل کا دن گزرا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق راست میں لیا گیا تھا اس میں آرمی کی عملاق اور تنصیبات پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے عبداللہ گل نامبر تجزیہ کار ہیں ڈیفنس آنیلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شوہ کا حصہ بنے ان سی سی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عبداللہ گل صاحب جی والیکم اور سلام دے عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ پاکستان ٹیلویجن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا ہمارے شوہ کا حصہ بننے کا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں سر آئی ایس پی آر کی طرح سے بھی مکمل رد عمل سامنے آ گیا ہے کہ یہ نہائیت غلط ہو رہا ہے اور یہ شرپ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت اور شرپسند مل کر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے اکسایا جا رہا ہے اور ایسی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی آپ کیا کہتے ہیں سر یہ جو کل سے سب کچھ اس ملک میں چل رہا ہے آہ جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد کے جو صورتحال ہے جسے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ وہی بھارت ہے جو چائے پینے جم خانہ آئے نہ چاہتا تھا اور وہ اس جم خانہ تک نہیں پہنچ تکا لیکن بھارت کے لائنوں کے اوپر اور بھارت کے خواب کو پورا کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جنہ کے جو ذاتی گھر جو کہ کور کمانڈر صاحب اس میں رہ رہے تھے اس کے ساتھ کیا گیا یہ بڑے طریقے کیمیکل صاحب جلائے ہاں کیا ہے اس کے لئے بغیردہ بھور رکھانے کے پر تک کھا لیے عبداللہ گل صاحب آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ اگر کسی ایسی جگہ ایجسٹ کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے آپ کا تجزیہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک عوام تک پہنچے تو گر آپ کسی ایسی جگہ ایجسٹ کر سکیں جنازین عبداللہ گل صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے نہایت اہم جو ہے وہ اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نہایت اہمیت کا دن تھا کل نو مائی کا دن ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو نیب کی طرف سے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے وارنٹ گرفتاری موجود ہیں ان کو دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ قانون کے مطابق گرفتاری کی جاتی ہے یہ قانون کے مطابق گرفتاری یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو نوٹس لیا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ جناب بالکل قانون کے مطابق گرفتاری کی گئی ہے اس پر یہ جو کچھ حال کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سرکاری املاک آرمی کی تنصیبات آرمی کی املاک کور کمانڈر ہاؤس لاہور چاغی یادگار ریڈیو پاکستان پشاور یعنی یو نیم اینی امپورٹنٹ بیلڈنگ اور اینی امپورٹنٹ ایسٹ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈر لیس نہیں باقاعدہ گائیڈ کیا جا رہا ہے موڑا جا رہا ہے انہیں اس طرف اور باقاعدہ پلان کے تحت جو ہے وہ حملے کروائے جا رہے ہیں یہ اپنی سکرینز پر بریکنگ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے بلکل واضح جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ نو مائی کا دن ایک سیاہ باب کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جیسے ہی چیئرمن پی ٹی آئی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے جاتے ہیں فوج مخالف نارے بازی بھی نہائیت سنجیدگی سنجیدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے یہ کام جو ہے وہ ازلی دشمن پچھتر سال سے نہیں کر سکا اور اب انہوں نے یہ کام کر دیا ہے بلکل جی اور جو اس طرح کی پرتشدد کاریوائیاں ہیں ان پر یقیناً ایک افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے مختلف جو لوگ ہیں وہ اس پر رد عمل جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ترجمان ہیں ان کے وہ بھی رد عمل دے رہے ہیں اور آئی ایس پی آر کی جانت سے بڑا واضح رد عمل سامنے آیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 75 سال میں دشمن وہ کام نہیں کر سکے جو ان لوگوں نے کر دکھایا ہے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے اور پھر جو عوام کے جذبات ہیں ان کو اُبھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور اس کی اجازت کسی صورت بھی نہیں کی جائے گیا ایس پی آر کی جانت سے بڑا واضح طریقے سے یہ رد عمل کا اظہار کیا گیا ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی مضموم کوشش نہ کرے چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے مطابق بلکل گرفتار کیا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ ورن گرفتاری بھی موجود تھے اور جو قانون کے مطابق تھی مکمل پوری کارروائی کی گئی لیکن اس کے باوجود جو یہ پرتشدد کارروائیاں ہیں پرتشدد رد عمل ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے جی ناظرین بالکل عبداللہ گل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم عبداللہ گل صاحب سر بہت شکریہ کیری آن کیجئے گا یہ کل سے کیا ہو رہا ہے یعنی کس طرح عملے کروائے جا رہے ہیں یہ ریاست کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں قانون صاحب دیکھیں بات سیدھی سی ہے بڑی واضح کیونکہ یہ وہ جم خانہ کا خواہش تھی بھارت کی کہ وہ آ کے چائے پیے گا لیکن اس کی یہ چائے کی خواہش کبھی نہ پوری ہو سکی اور حد یہ ہے کہ جو بھارت کے میرے خیال میں جو خواہشات تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ ان کے لوگ نہیں تھے تو پھر اگر ان کے لوگ نہیں تھے تو پھر یہ یاسین راشد صاحبہ کی جو ویڈیو آئی ہے یہ کیا ہے اب بھارت جو ہے وہ جم خانہ تک تو پاک فوج نے اللہ کا شکر ہے نہیں آنے دیا لیکن پاکستانی عوام جو بھارت کی خواہش تھی اس کو پورا کرنے کی خاطر جناہ ہاؤس پاکستان کے بانیے پاکستان کا ذاتی گھر جس کو کور کمانڈر صاحب جہا رہ رہے تھے اس کو جس بے دردی سے نظر آتش کیا گیا اور یہ ایسے نہیں ہوا یہ بقاعدہ کیمیکلز کے ذریعے ہوا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو مسجد تھی اس کو بھی نظر آتش کر دیا کون ایسا کافر ہو سکتا ہے جو مسجد کو نظر آتش کرے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں پوری قوم سے یہ سوال پوچھتا ہوں ابھی دوسری طرف بقاعدہ پھاورے اور کھدال لاکے فرشوں کو کھاڑا گیا چوری کی گئی ڈکیتی کی گئی وہاں سے جو پاکستان کی ریاست کی املاک تھیں ان کو اٹھا کے لے گیا ہے یہ ایک ہم ایک اس ٹائم پر پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے جو افیکٹس ہیں اس کے اثرات آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ گلوبل لیول کے اوپر ہم پاکستان میں کیا یہ ہم پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں ریجنل لیول کے اوپر آپ بھارت کا میڈیا دکھائیں تو وہاں کوشی کے شادیانے بج رہے ہیں وہاں مٹھائیاں تکلیم ہو رہی ہیں اب یہ شپائی جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ شپائی تو اپنے گھر میں اپنے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کے اندر سامنے سے بھی نہیں گزرنے دیتے ان کو حکم تھا کہ بھئی آپ نے عوام کو نشانہ نہیں بنانا ورنہ کون مائیکل آل ہے جو ان کو جو ہے وہ کوئی آ کے یہاں حملہ کر دیتا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی لیڈرشپ فوج کی جو ہے اس کا میں کہوں گا کہ بامثال حوصلہ اور بہت بڑا جگرہ جو انہوں نے یہ سب برداشت کیا یہ جو جنون تھا جو آپ کو کل نظر آیا یا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور پولیس کے تھانوں پہ اور جگہ جگہ جو یہ آگے لگ رہی ہیں اور باہر نکل رہے ہیں یہ کشمیر جب دے دیا تھا بھارت کو پلیٹ میں رکھ کے پانچ اگس دو ہزار انیس کو عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ کشمیر میں اس کے وقت جنون کیوں نہیں سامنے آیا میرا سوال ہے نا جی اس لیے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جی مفاد بڑا ہے نہ کہ ملک بڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک حافظ جو ہے ہمارا سوجی جرنیل جو حافظ قرآن ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا اور ہمارے جو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس لیے کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جائے اب جنرل فیصل جیسے شخص کو جو ہے جنہوں نے کل بھوشن یادیف کا نیٹورک پکڑا ہے جنہوں نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو بلوچستان میں جہنم واصل کیا ان کے خلاف پروپاگینڈا ایمان تقوی جہاد سی سبیلی اللہ والی فوج کے اوپر الزام تراشیہ یہ پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کا ایک بقاعدہ ویڈیو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے کیا یہ معاملات کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کیا کوئی اس طرح کی سوچ مطلب سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنے ملک کے متعلق اس کی تقسیم کے متعلق اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو ٹی ٹی پی ہے وہ کیا چاہتی تھی ٹی ٹی پی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کی جائے اور اس کو ہر طریقے سے جو ہے چاہے اس کے لیے دیشت گردی کا ہی سہارا کیوں نہ لیا جائے تو آج کیا یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ ٹی ٹی پی آئی ہے کیا یہ آپ کو نظر نہیں آرہا کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں اب ایمبولنس کو تو جو ابھی پشاور میں واقعات ہوئے ای دی ای دی جیسی سرویس جس کو پوری دنیا کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے اس کی ایمبولنس جو ہے اس کو توڑا جا رہا ہے ایمبولنس تو جنگوں کے اندر بھی جانے دی جاتی ہے دشمن بھی جو ہے وہ جانے دے جاتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے واسطہ نہیں ہے تو برطانیہ میں جب افواج کے ہمارے افواج کے سربراہوں کے اوپر ان کی تصاویر کی بے توقیری کی جاری تھی ان کو جوتے وہاں تصویروں پہ پھینکے جاری تھے تو کیا اس کے اوپر پی ٹی آئی قیادت میں ان کے جو شو کاؤز تھا ان کو دیا تھا کیا ان کی جو میمبرشپ تھی اس کو کینسل کیا کیوں نہیں کیا بات تو یہ ہے اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ چاغی کے جو موڈلز ہیں چاغی کے موڈل جو ہے وہ تو پورے پاکستان کے لیے سیمبل آف پرائیڈ ہے بہت سارے سوال ہیں عبداللہ حمید گل صاحب اور انہی سوالوں میں ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ ملکی اداروں پر ایک طرف آپ حملہ آور ہوتے ہیں دوسری جانب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملکی مقبول ترین سیاسی جماعت ہیں اور نمائندہ جماعت ہیں خالو فیل کا جو یہ تضاد ہے کتنے منفی اثرات ڈال رہا ہے ملکی سیاست پر اور جو جمہوری اقدار ہیں جن کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشش کی گئی لیکن یہاں پر ہمیں وہ اقدار کہیں دکھائی نہیں دے رہی نہیں آپ دیکھیں اگر آپ یہ وہ روئییں ہیں کیا جنا ہاؤس کی جو تپش اور حرارت ہے اس کے ساتھ آپ الیکشن چاہتے ہیں ملک میں کیا اگر فرنس کریں بل فرنس کو خدا نہ خاصتا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی بھی مجبوری آپ اسے جو مرضی رنگ دے دیں حکومت کے اوپر ہی ڈال دیں کہ یہ حکومت کا جو ہے وہ ایسا ہوگا لیکن کیا اگر فیل وقت کوئی الیکشن کے اندر کوئی تاخیر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک کو برباد کر دیں ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ آگ لگا دیں کیا جو یاسمین راشد صاحبہ نے جو جنا ہاؤس کے اوپر حملے کی بات ہے اس کی وہ کیا وہ درست نہیں ہے اگر وہ درست ہے تو پھر وہ فرنسک کروائیں گی کیا اگر وہ اس کو نفی کرتی ہیں کیا شیخ امتیاز اور صغیر وڑائز کی جو ابھی آڈیو آئی ہے کیا وہ پی ٹی آئیو سے لا تعلقی کا اظہار کرے گی کیا عمران خان جو ہے اگر ان کے اوپر اگر فرض کریں یہ وفاقی وزیر سے ہمارے مکتی عبدالشکور صاحب ان کی ابھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا اگر اس کے اوپر ان کے اوپر الزام ڈال دیا جائے تو کیا ان کو وہ جو ہے وہ گرتار کر لینا چاہیے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ شہدہ کی تصویروں کو توڑ پھوڑ کیوں کی گئی کون کمبخت ہے جو پاکستان کے شہیدوں کی تصویروں کو راشد میناس شہید کی کرنل شیر خان شہید کی عزیز بھٹی شہید کی تصاویر کو جو ہے وہ وہاں جس طرح سے آگے لگائی گئی ہے اور جس طرح سے توڑ پھوڑ سرگوزہ میں کی گئی ہے چاہی کے موڈل کو آگ لگائی گئی ہے کیا آزادی رائے کا مطلب دہشتگردی ہوتا ہے کیا یہ جو سوال جو پوچھا ہے ان سے وہ بتائیں نا کہ کیا وہ پچاس عرب روپے جو ہے وہ ملک کو واپس آئے جو تقریباً آج کی دور میں ساٹھ عرب روپے بنتے ہیں وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہیں جو کہ برطانوی کرمنل ایجنسی نے بتائی ہے کوئی پاکستان کی کسی ایجنسی نے نہیں بتائے عبداللہ گل صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا یہ بھی ایک سنس دیا جا رہا ہے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کس حد تک سنجیدہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بینل اقوامی ایجنڈا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ شاید عمل درامت کرتے اور کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے تحت یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے چلیں نیب کا کیس ہے کرپشن ہوئی ہے یہاں پر ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے وہ نیب ادارہ ہے پورا ایک آئینی ادارہ ہے اس سے ڈیل کر سکتا ہے پاکستان کے پاس قوانین موجود ہیں ان سے ڈیل کیا جا سکتا ہے سر یہ ذرا بتائیے گا یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک بینل اقوامی ایجنڈا جو کہا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اس کیا پلاننگ ہوگی اس وقت حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو پھر ہم اسی طریقے سے نپتیں گے جس طرح سے نپتنا چاہیے کیا جب تحریک لبیک جو ہے وہ جا رہی تھی تو کیا اس ٹائم پہ کیا اس ٹائم پہ افواج پاکستان کی عملات کو نقصان پہنچایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ دریا کے پل کے اوپر آ گئے تو رینجرز وہاں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے رینجرز نے کہا کہ یہاں سے رک گئے تو وہ رک گئے تھے تو کیا یہ کس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے کیوں میجر گورف جیسے لوگ جو ہے وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں بھارت کے اندر کہ ہم وہ کام کر بیٹے ہیں جو ہم جو ہے اربو ڈالر لگا کے بھی جو ہے وہ پاکستان کو زیر نہ کر پائے جیسے میں نے اس کا شروع آپ کو ذکر کیا یہ جو ہے یہ جو کوئی خواب کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا مقصد کیا ہے یہ اپنے ایجنڈا جو ہے ان کو مغرب سے ملاوا ہے یہ ایجنڈا یہاں کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹویٹر اکاؤنٹ ان کو بہترین طریقے سے ڈیل کر لیا جائے گا اور پاکستان جانتا ہے کہ اس قسم کے فتنے کو اس قسم کے شرنگیزی کو کس طرح سے قابو کیا جائے بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ایک نہائیت ہی زیرک نالیسز جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ کس طرح سے ہمارے قومی سطح پر عوامی سطح پر ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اور خاص طور پر جو بین الاقوامی سطح ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے بریڈ شرمین کا بیان سامنے آنا اور بھارت میں شادیانیں بجائے جانا یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہا ہے اس وقت جنرل اٹائیڈ طلت مسود صاحب نمبر دفاعی تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب جی والیکم اسلام بہت شکریہ پاکستان ٹیلویجن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا ہمارے شو کا حصہ بننے کا سر ذرا فرمائیے گا سب سے پہلے یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام کے تمام معاملات کو آرمی املاک پر حملہ تنصیبات پر حملہ مارک کر کے حملہ کیا جانا لیڈر لیس نہیں تھا موب باقاعدہ گائیڈ کیا گیا وہاں پہنچایا گیا اور پھر اس کو توڑ پوڑ کی گئی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کی گئی اور ریزلٹنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا بریڈ شرمن کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کس طرح کے بیانات دے رہی ہیں یہ ذرا شیئر کیجئے گا کیا چل رہا ہے کس طرح سے ڈیل کیا جائے سر دیکھیں اس میں تو کوئی شب نہیں ہے کہ بڑے پریشان کن حالات میں پاکستان میں اس وقت اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور سے آپ نے دیکھا ہے کہ امران خان کی پارٹی نے جو اعتشاد کر رہی ہے اور جس طریقے سے امران خان نے اپنی خیادت میں ایک لحاظ سے پورے ملک کو اس طریقے سے لے جانے کی کوشش کی ہے کہ ملک میں افرہ تفریح ہو اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی وجہ سے جس قسم کی اقتصاد اور معاشی حالات پر پہلے سے ہی اتنا دباؤ تھا اور اس کے حالات اتنے خراب تھے اور خراب ہو رہے ہیں اور سیاست جو ہے وہ یعنی کبھی بھی ناگیں نہیں لیکھا یہ 75 سال میں کہ اتنی سیاست جو ہے وہ اتنی خراب ہو جس طریقے سے اس وقت ہے پھر سیاست بھی جب خراب ہو اور اقتصادی معاملات بھی اتنے کبیر ہوں اور پھر باہر کا جو امیج ہے پاکستان کا وہ اتنا خراب ہو اس صورت کے حال میں امرو امران خان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو انہوں نے مومن چلائی ہے اور جو لوگ آگے باہر آ کر سڑکوں کے اوپر تماشا کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے مشکلات اور بڑھیں گی اور حالات اور خراب ہوں گے اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ انڈیا میں خوشیوں کا اظہار ہوگا اور امریکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں اگر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ حالت ہے پاکستان کی اقتصادی حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک گلینڈ ڈالر نہیں مل رہا ہے اس صورت حال میں اگر اس حسن کی آپ دیکھیں ہماری اپوزیشن کی ہو تو پھر اور معاملات فراب ہوتے ہیں اور پھر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے اور اس کا جو ایک آنفیڈنس ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے سر یہ فرمائیے گا کہ جو امران خان کی گرفتاری ہے وہ قانون کے مطابق عمل میں لائی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر نیب کی جانب سے ان کو کئی مرضی بھی بھیجوائے گئے وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ دکھا کر عمل میں لائی گئے اس کے بعد بھی پرتشدد کاریوائیاں اس طرح کا جو رد عمل ہے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اس میں کوئی شک نہیں دیکھئے نا انہوں نے قانون کے خلاف ورزی کیا سخت خلاف ورزی کیا اور اوپن لے کیا ہے اور ایک طریقے سے اوپن جسے کہتے ہیں نظیمی ڈیفائنس ہے یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے تو آپ اس طرح تو نہیں ملک چل سلسکتا آپ کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی فالنگ ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی فالنگ ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے یہ تو تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے لیڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس رخ میں وہ لے جا رہا ہے سکھ اچھا جنرل صاحب نیب گرفتاریاں پچھلے ساڑھے تین سال بھی کرتا رہا ہم نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو دوسری سیاسی جماعتیں ہو بے تہاشا گرفتاریاں کی گئی ہیں تھوک کے حساب سے کی گئی ہیں اور تھوک کے حساب سے دنوں میں جو ہے ان کو رکھا گیا ہے جیلوں میں نیب کی حراست میں سر ایک سیاسی جو ہے وہ پارٹی ہے اس کے سربراہ کو نیب نے باقاعدہ القادر ٹرسٹ کیس میں انکوائریز انویسٹگیشن کی طرف جاتے ہوئے گرفتار کیا ہے وارنٹ نکلے ہوئے تھے کافی دفعہ شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا نہیں ہوئے فائنلی ان کو آریسٹ کر لیا گیا تو اتنا بڑا اس کو جو ہے وہ ایشو بنانا اور فتنہ پھیلانا شر پھیلانا یہ تو کبھی کسی سیاسی تاریخ کا حصہ نہیں رہا سیاسی جماعتیں تو ایسا نہیں کرتی یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں نا اگر وہ قانون کی پابندی کرتے تو یہ ڈراما کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھر آتے پر ہیں تو پھر وہ کوٹ سے آپ کو چھوڑ دیتے لیکن آپ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں تو جب آپ یہ سمجھے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں اگر یہ لیڈر سمجھے سمجھتے ہیں کہ میں قانون سے بالاتر چونکہ میری زیادہ فالوئن ہے تو اس کے تو نتائج پھر یہی ہوں گے کہ افرا تفلی ہوگی ملک میں اور اور حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور پھر ظاہر ہے پھر حکومت کو ایکشنز لینے پڑیں گے جو اس ورس میں لیے جا رہے ہیں بہت شکریہ لیفٹنینٹ جنرل ریٹائر تعلیت مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا تجزیہ جو تھا وہ ہم تک پہنچا ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی باقاعدہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری ہوئی کل جو ہے وہ گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد سے لے کر کس طرح سے سرکاری املاک کو اساس آجات کو آرمی کے املاک کو تنصیبات کو آگ لگائی جا رہی ہے جلاو گھراؤ کیا جا رہا ہے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں لوگوں کو باقاعدہ تنگ کیا جا رہا ہے ہائی ویز اور موٹر ویز پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ایک سفر جو تین 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 گھنٹوں میں ہو سکتا تھا وہ دس دس بارا بارا گھنٹوں میں فیملیز فسی ہوئیں ایمبولینسز کو آگ لگائی گئی تھانوں کو آگ لگائی گئی پاکستان ریڈیو پاکستان پشاور کی امارت کو جلایا گیا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کور کمانڈر ہاؤس ہم نے دیکھا لاہور میں جس میں قائد آزم محمد علی جناح جو ہے وہ ٹھہرے ان کا گھر تھا اس کو جو ہے وہ کس طرح سے آگ کا نشانہ بنایا گیا یہ تمام کی تمام چیزیں سرکاری سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ شر انگیزی فتنہ اور فساد پھیلانے میں سیاسی جماعتیں بالکل ایسے جو ہے وہ نہیں کرتی ہیں اور یہ پچھلے ساڑھے تین سال میں ہم نے دیکھا کہ تین دفعہ وزیر آزم رہنے والے صدر پاکستان سابق رہے وہ گرفتار کیے گئے لیکن ایسا احتجاج نہیں ہوا ایسا احتجاج کبھی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انٹرنیشنلی ایک امیج ہے اس کو بھی خراب کیا گیا بھارت میں اس کو اس واقعے کو اور کل سے جو اب تک کی صورتحال ہے اس کو اس طریقے سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا پاکستان کا ایک منفی امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جنازن رانا شہزاد ہمارے نمائن دے انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ان سے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں یہ جو آئی ایس پی آر کا باقاعدہ واضح جو رد عمل سامنے آیا ہے یہ تمام کیا گیا ہے جنازن کنٹرولر ریپورٹنگ ہے رانا شہزاد انہوں نے جوائن کیا ہے رانا شہزاد یہ ذرا بتائیے گا جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی ایک بڑا واضح رد عمل آئی ایس پی آر طرف سے آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عوام کو اکسانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی جی رضوان بلکل یہ پاکستان کی جو ایک سیاسی تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا ایک نئی تاریخ لکھی جاری ہے ایک سیاسی جماعت نے وہ کام کیا ہے صرف اقتدار کی حوث میں کہ آپ نے پاکستان کے کچھ لوگوں کو کچھ چاندہ ناصر کو پاک فوج کے سامنے لاکھ کھڑا کیا ہے جبکہ ہماری جو پجتر سالہ تاریخ ہے اس میں پینسٹر کی جنگ ہو یا انیس سو کتر کی جنگ ہو یا کارگل کی وار ہو ایون جب بھی ایلو سی پر دشمن نے جو ہمارا مشرقی بارڈر پر ہمارا آزلی دشمن ہے اس نے کسی قسم کی چھیرخانی کی ہے اور ابھی ریسینٹلی ستائیس فربری دوزار انیس کا جو واقعہ ہے ہم ہماری قوم نے ہمیشہ اپنی مصطلح فوج کی جو ہے مکمل حمایت کی ہے اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے لیکن ایک سیاسی جماعت جس نے سیاست کا لبادہ اڑا ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اور وہ صرف اقتدار کی حوض کے لیے اس نے اس سٹرونگ بانڈ کو جو عوام اور فوج کے درمیان ہے اس کو کمزور کرنے کی ایک مضموم کوشش کی ہے اور وہ وہی کام کر رہی ہے جو ہمارے دشمن پجتر سال میں نہیں کر سکے اور انشاءاللہ ابھی بھی نہیں کر سکیں گے ہماری قوم مکمل طور پر اپنی مسلح فوج کے ساتھ ہے اور میں ایک یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری قوم کو ہماری آنکھوں کے سامنے عراق لیبیا شام جہاں ایون قویت جہاں پر مسلح فوج کمزور ہوئیں تو ان ممالکہ کیا حال ہوا تو ہمیں بالکل واضح طور پر ہماری اس پر نظر ہے اور دوسرا ہمارے مشرق اور مغرم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں دشمن کو سی بیک یہ ان کی آنکھ میں بالکل کھٹک رہا ہے وہ کسی طریقے سے اس ترقی کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں اور مجھے بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ نادان دوست جو سیاستدان ہیں وہ ان کے جو ہے اس جانتے میں آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو مجموعی طور پر پوری قوم ہے وہ مکمل مسلح فوج کے ساتھ ہے اور اس حوالے سے چاند شہروں میں اگر کچھ واقعات ہوئے ہیں تو اس میں اگر ہم اس کی تعداد لگائیں تو آلموسٹ اب ہم جو نئی سینسز ہے مردم شماری کے مطابق آلموسٹ پچیس کروڑ کی پاکستان کی عبادی ہو چکی ہے تو یہ چند ہزار لوگ ہوں گے لیکن پاکستان کی نائنٹی نائن پرسنٹ عبادی اپنی قوم جو مسلح فوج ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے جی بہت شکریہ رانا شہزاد ہمارے نمائن دے کنٹولر نیوز ریپورٹنگ ہمارے ساتھ موجود تھے آئی ایس پی آر کی جانب سے نازیہ واضح رد عمل سامنے آیا ہے کہ جو کام پچھتر سال سے عزلی دشمن نہ کر سکے وہ ایک اقتدار کی حوص میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑے ایک جماعت اور اس کی قیادت کے کارکنان نے کیا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان کا یہی کہنا تھا جیسے سکرین پر دکھا بھی رہے کہ نو مئی کا دن سے اب آپ کے طور پر یاد رکھا جائے بلکل اور اس کے ساتھ ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑا جو ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے اس کا اظہار کیا ہے پاک فوج نے ان تمام تر کاریوائیوں کے باوجود بھی ہم نے دیکھا رزوان کے کوئی اس طرح کا جسٹر نہیں آیا سامنا یا ایسی کاریوائی نہیں کی گئی کہ جو قانون سے ہٹ کر ہو یا جو جس طرح سے مشتہل کرنے کی کوشش کی گئی ان تمام ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کہ مشتہل ہو کر کوئی ایسا ایکشن کیا جائے کہ جس کو پھر اس کے اگینسٹ استعمال کیا جا سکے تو پاک فوج نے بڑا ذمہ داری کے ساتھ اور بڑا صبر اور پرداشت سے کام لیتے ہوئے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا حالانکہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ رد عمل آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے واضح طور پر کہ باقاعدہ منظم طریقے سے نعرے بازی بھی کروائی گئی پاک فوج کے خلاف اور جو تنصیبات تھیں اور جو ادارے تھے وہاں پر حملہ بھی کروایا گیا باقاعدہ ایک پلاننگ کی طریقے سے اور منظم طریقے سے اس کو ان حملوں کو انجام دیا گیا تو اس پر رد عمل جو ہے وہ بڑا ذمہ دارانہ تھا جو بھی پوری پور تشدد کاریوائیاں ہوئیں جلاو گھیراو کی جو سیچویشن ہم نے دیکھی اور کل سے لے کر آج تک کی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے جلاو گھیراو کیا جا رہا ہے جی بالکل جو کام عزی دشمن پچھتر سال میں نہ کر سکے وہ اس ٹولے نے کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح رد عمل سامنے آیا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کل القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری ہوئی نیب نے وارنٹ دکھا کر باقاعدہ جہو گرفتار کیا اور اس کے بعد سے پورے ملک میں شر پسند ناصر جو ہیں وہ شر پھیلا رہے ہیں جلاو گھیراو کر رہے ہیں املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تنصیبات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے کیونکہ آرمی کی تنصیبات پر بھی باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے نہائیت تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اب تک لیکن بہرحال شر پسندی پھیلانے کی اجازت ہرگز کسی کو نہیں دی جائے گی ریاست اپنی رٹ قائم رکھے گی پاک فوج ہماری جو ہے وہ اپنی املاک اور اپنی تنصیبات کو سنبھالنا جانتی ہے اور اب عوام کو اکسانے والوں کو ہرگز کسی قسم کا لیورج جو ہے وہ بلکل نہیں دیا جائے گا جنازے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے ختام کو پہنچتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ رزوان رونک نازے کمل اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز موسیقی موسیقی